آج کی مووی آریانا نام کی لڑکی کے بارے میں ہے اس نے اپنی سارے زندگی کی کمائی ہوتل بنانے میں لگائی اور اس کا اپنا فرنڈ ہی آستین کا سامپ نکلا پھر آگے کیا ہوا اس کے بارے میں جاننے کے لیے آگے کا ریکیب دیکھتے ہیں آج ہم جس مووی کی کہانی سنیں گے اس کا نام ہاؤس آف سپولز ہے یہ مووی دو ہزار چوبیس میں ریلیز ہوئی ہے مووی کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں ایک لڑکی کو پکڑ کر رکھا دیا ہوتا ہے پھیرس کے موو میں زبردستی میڈیسن ڈالی جاتی ہے آگے ہم ایک ہوتل کا منظر دیکھتے ہیں وہاں شیف جلدی جلدی آرڈرز کمپلیٹ کرنے میں لگی ہوتے ہیں سب شیف بہت صفائی سے کھانا بنانے میں مصروف ہوتے ہیں انہی میں آریانا نام کی شیف بھی ہوتی ہے مارسلو نام کا آدمی اس ہوتل کا اونر ہوتا ہے آریانا ہوتل بند ہونے کے ٹائم پر مارسلو کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں پچھلے سات سال سے اب کے ہوتل میں کام کر رہی ہوں اور اب مجھے اپنا ہوتل کھولنا ہے اسی لیے میں شیف کی جاب کو چھوڑنا چاہتی ہوں مارسلو اس سے بہت بحث بھی کرتا ہے اور اس کو زیادہ پیسوں کی آفر بھی کرتا ہے پر آریانا اپنے ارادے کی پکی تھی اس نے یہ جاب چھوڑ دی اور اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے نکل پڑی ہوتل کے لیے اس نے شہر سے دور ایک جگہ کا انتخاب کیا وہاں پہلے بھی ہوتل ہی تھا جو کہ اب بند ہو چکا تھا پر ان کا سارا سامان وہی پر موجود اس کام میں اس کا ایک فرینڈ بھی اس کی ہیلپ کر رہا تھا اس نے آریانا کو دوسرے ہوتل میں لے جا کر ڈیفرنٹ تحقے کھانے ٹیسٹ کروایا پھر وہ آریانا کو وہی پر چھوڑ کر اپنی گرر فرینڈ کے ساتھ وہاں سے چلا گیا رات ہو جاتی ہے اور بارش بھی شروع ہو چکی ہوتی ہے جیسے تیسے کر کے رات گزر جاتی ہے آریانا سارے صفائی کرتی ہے اور کھانے کی کچھ چیزوں کی تیاری کر کے رکھتی ہے پر جب وہ صبح آ کر دیکھتی ہے تو سب چیزوں میں کلے پڑ چکے ہوتے ہیں اور فندس لگ چکی ہوتی ہے آریانا پریشان ہو جاتی ہے اور اس آدمی کو کال کرتی ہے جس سے اس نے یہ گھر خریدا تھا آریانا نے اس سے کہا کہ اس گھر میں ایسا تو کچھ موجود ہے اس کی وجہ سے سب کام خراب ہو رہے ہیں پر اب وہ آدمی اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا آریانا نے اپنی ہیلپ کے لیے الوی نام کے لڑکے کو ہائر کیا تھا سب چیزوں کے خراب ہونے کے بعد آریانا نے اسی لڑکے کو مارکے جا کر سب سامان دوبارہ سے لانے کو کہا کیونکہ شان کو کچھ لوگ اس کا کھانا ٹیسٹ کرنے آ رہے تھے پھر شام ہوتے ہی اس کا فرنڈ کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ اس کی ہوتل لے آیا آریانا نے بہت سی ڈیشز بنا کر ان کو ٹیسٹ کروائی اور جب ڈیزرٹ کی باری آئی تو آریانا نے ڈیزرٹ سلو کیا پر اس کو اس میں بھی کیلے دکھائی دینے لگے تو آریانا نے اس بولے آدمی کو کھانے سے روکا جو اس کی ڈیشز کو جج کرنے آیا تھا بے شک یہ ایک بری حرکت تھی پر آریانا نے اسے کہا یہ بہت گرم تھا اسی لئے میں نے آپ کو روکا ہے اور اتنا کہہ کر بات سمحال لی جاتے ہوئے ان لوگوں نے آریانا سے کہا کہ کھانا بس ٹھیک ہی تھا پر بہت آسٹینڈنگ نہیں تھا آریانا کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اس نے اپنے فرنڈ کو چیزیں خراب ہونے کے بارے میں بتایا پر اس نے کہا کہ تم کیسی شیف ہو جو بات کو سمحال ہی نہیں سکی اب تو آریانا نے اس معاملے کی تحت تک جانے کا فیصلہ کیا گہری رات ہونے پر وہ ہوتل کے پچھلے حصے کی طرف آئی اور آگے بڑھتی گئی اس نے وہاں سے ایک پھل توڑا اس میں بھی بہت کیلے تھے آریانا نے فروٹ ٹھیک دیا پر وہ خود دھوکر کھا کر گری اور بے ہوش ہو گئے اور جب اس کو ہوش آیا تو اس نے کسی سائے کو اپنے پاس آتے دیکھا اور پھر اگلی صبح جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے بیڈ پر تھی پر اس کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے تھے آریانا کے فرنڈ نے اس کے ساتھ پارٹنرشپ کی تھی اسی لیے وہ پریشان تھا اور اس سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں اور شیف رکھ لینے چاہیے مجھے لگتا ہے ہوتل کو اکیلے چلانا تمہارے بس کی بات نہیں پر آریانا نے اپنی زندگی کی ساری کمائی اس ہوتل پر لگا دی تھی اس لیے اس نے اپنے فرنڈ سے دو ہفتے کا ٹائم لیا کہ وہ یہ سب کچھ ٹھیک کر دے گی آریانا نے بہت دیر لگا کر اور بہت محنت کر کے منیو ڈیسائیڈ کیا پھل جب کھانا بنا کر ٹیسٹ کیا تو ذرا سا بھی مزیدار نہیں تھا اسی لیے وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور سارا کھانا پھینک دیا اب اس کی نظر اس پھل کی طرف گئی جو اس نے رات کو جنگل سے لیا تھا آریانا نے وہ پھل کھایا اور کھاتی ہی گئی اسے وہ بہت مزیدار لگا اب وہ پھر سے اسی جنگل میں گئے وہاں اس نے بہت سی چیزیں کھا کر دیکھی سب ہی ایک سے بڑھ کر ایک تھی ان سب چیزوں کو ٹیسٹ کرنے کے بعد آریانا نے انہی سے کچھ بنانے کا سوچا اور اس پر ورکن کرنے لگی اس کا زیادہ تر وقت جنگل میں ہی گزرنے لگا وہاں پر اس کو ایک کمرہ دکھائی دیا جس میں کچن کا سامان بھی پڑا تھا اور وہاں کسی فیملی کی پکچرز بھی پڑی تھی آریانا نے انہی انڈیڈینڈز کو استعمال کرتے ہوئے اپنی سو شیف کے ساتھ مل کر بہت سی ڈشز ٹرائی کی زائر کے میں وہ سب ہی لا جواب تھی ایک دن آریانا نے جنگل کی طرف بولے آدمی کو دیکھا اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے وہ اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے پاس گئی پر وہ وہاں سے جا چکا تھا کبھی وہاں پر ایلون بھی آ چکا تھا اس نے آریانا کو بتایا کہ کیا تم جانتی ہو کہ یہ جگہ ہونٹڈ ہے اس پر آریانا نے اسے کہا کہ میں نے تو یہاں پر جو وچ ہے اسے دیکھا بھی ہے پر وہ کسی کو تنگ نہیں کرتی جہاں تک میں نے دیکھا ہے وہ اس گارڈن کی رکھوالی کرتی ہے آریانا نے جنگل میں درخت کے اوپر کچھ بنا ہوا دیکھا تھا تو اس نے وہی نشان پیپر پر بنایا وہ اپنا کام کر رہی تھی تب ہی اسے دور کھلنے کی آواز آئی وہ دور تہ خانے کی طرف جاتا تھا اور سو گئی رات کو اسے بہت بھیانک خواب آیا آریانا نے بہت محنس سے دوبارہ سے کھانا بنایا اور اپنے انویسٹر فرین کو وہ کھانا کھلائے سے وہ کھانا بہت پسند آیا اسی لئے انہوں نے سوچا کہ اب اپنے ہوتل کی گرینڈ اپنین کرنی چاہیے اور اسی لئے انہوں نے انانسمنٹ بھی کر دی آریانا اگلے دن کچن میں آئی تو سارا کچن بکھرا پورا تھا اور وہ آدمی جسے آریانا نے جنگل میں دیکھا تھا وہ ان کے ایک فرین کا ہاتھ کھا رہا تھا وہ آدم خور تھا آریانا کے چیخنے پر اس کا فرین وہاں آیا اور زخمی آدمی کو ہسپیٹر پہنچایا گیا آریانا نے اس کے بعد اپنا بنایا گیا سارا منیو جلا دالا جس پر اس نے درخت پر دکھائی دینے والا نشان بھی بنایا تھا اور ساتھ ایک دائری بھی پر اس کے بعد وچ اس کے سامنے آگئی اور وہ ڈر کر ہوتل سے باہر بھاگی رات کی گرینڈ اپننگ کے لیے آریانا نے اپنے ساتھ کچھ اور شیف بھی کام پر لگا رکھے تھے آریانا کی ایک لڑکی شیف سے لڑائی ہو گئی تو وہ کام چھوڑ کر چلی گئے رات کو گیسٹ آنا شروع ہو چکے تھے آریانا کھانے کو فائنل تچ دے رہی تھی اور ساتھ ہی نروس بھی تھی آریانا کو پھر سے کیلے اپنی باڈی پر نشان اور کھانے پر فنگس دکھائی دینے لگی گیسٹ کو کھانا سرو کیا جا رہا تھا اور آریانا کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی اسی پریشانی میں آریانا نے اپنی فنگر بھی کٹ لی اور اس کو پتا بھی نہیں چلا اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں نے اسے بتایا تو وہ ان سے کہنے لگی اپنا کام کرو باہر آئے گیسٹ میں سے ایک لیڈی کی طبیعت کھانا کھانے کے بعد بگڑنے لگی آریانا اب اور زیادہ پریشان لگ رہی تھی اس پر اس کے انویسٹر فرنگ نے اسے پھر سے کہا کہ ابھی بھی میری بات مان لو اور اس کام کو چھوڑ دو تم یہ نہیں کر سکوگی سب لوگوں نے اس کے بارے میں برے کمنٹس بھی کیا تھے اگلے دن الوین اس کو اٹھانے کے لیے آیا سب شیف نے پھر سے کام شروع کر دیا تھا اور وہ لیڈی شیف بھی واپس آ چکی تھی اسے آریانا نے یہاں سے جانے کو کہا تھا آریانا کو اپنے انویسٹر فرنگ پر شک ہوا کہ کہیں وہ تو یہ سب کچھ نہیں کر رہا تو وہ اس سے بات کرنے کے لیے گئے اس کے فرنگ نے اسے وہاں پر بند کر دیا اور خود اس جگہ سے باہر آ گیا جب وہ باہر آیا تو لیڈی شیف نے اس سے کہا کہ آریانا کہا ہے ہمیں اس کی مدد کی ضرورت ہے تو اس آدمی نے بہت صفائی سے جھوٹ بولا کہ وہ تو اس جگہ کو چھوڑ کر جا چکی ہے آریانا چیختی رہی پر اس کی آواز سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا رات ہو چکی تھی گسٹ آنا شروع ہو گئے آریانا نے اس جگہ پر بنے خفیہ راستے سے باہر جانا چاہا پر وہ ایسا بھی نہیں کر پائے آج کی دعوت میں آریانا کا پرانا باس مارسلو بھی آیا تھا اچانک سے اس جگہ پر زلزلہ آنے لگ گیا جہاں پر آریانا کو قید کیا گیا تھا جب زلزلہ تھما تو آریانا نے فائر پلیس سے باہر جانے کا فیصلہ کیا دوسری طرف سب شیف مل کر ڈشز کو ریڈی کر رہے تھے گسٹ کو سٹارٹر سرو کر دیا گیا تھا اور آریانا فائر پلیس میں پھنس چکی تھی اس کے راستے میں ایک دھانچہ پڑا تھا اس نے ویسے ہی نشان والی رنگ پہن رکھی تھی جیسا نشان آریانا نے درخت پر دیکھا تھا اچانک سے وہ دھانچہ بوڑی لیڈی میں بدل گیا آریانا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور اب وہ اسی منظر میں جا چکی تھی جب بوڑی لیڈی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا بوڑی لیڈی پر کوئی حملہ کر رہا تھا تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے اس خفیہ جگہ پر آ گئی تھی اب ہم نے اسی لیڈی کو دیکھا جسے ہم نے مووی کے آغاز میں دیکھا تھا وہ بھی زخمی تھی اور بے ہوش پڑی تھی بہت سی لیڈیز اس کے لیے میڈیسن بنانے میں لگی تھی اور پھر انہوں نے اسے میڈیسن لگائے زخمی لیڈی ہوش میں آ چکی تھی تو بوڑی لیڈی خود اس دگر پر جا کر لیٹ گئی جہاں اس کا دھانچہ بن چکا تھا اس کے بعد آریانا وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو چکی تھی اس کے پیچھے ایک خرگوش بھی آ چکا تھا انگر کچن میں چیزیں خراب ہونا شروع ہو چکی تھی آریانا ہوتل میں آ چکی تھی اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی اس نے اپنے پرانے باس کی پلیٹ سے کھانا اٹھا کر کھایا سب لوگ اس کی طرف دیکھنے لگ گئے تک ہی فائر الان بجھنے لگا تو سب لوگ ہوتل سے باہر آ گئے اندر سارا کھانا خراب ہو چکا تھا آریانا نے باہر آگ جلا دی اور انویسٹر آدمی نے سب لوگوں کے بیٹھنے کے لیے باہر ہی ارینجمنٹ کرنے کو کہا وہ اس ڈینر کو کینڈل لائک ڈینر بنانا چاہتا تھا باہر ہی لائک کوکنگ کی جانے لگی آریانا نے کھانا تیار کیا اور سب گیسٹ کو دوبارہ سے کھانا سرو کیا گیا گیسٹ نے کھانا دیکھتے ہی اسے کھانا شروع کیا اور وہ اتنا لذیذ تھا کہ سارا کھانا منٹوں میں ختم ہو گیا سب شیف بھی انجوائے کر رہے تھے بولی لیڈی کی رنگ آریانا کے پاس تھی اس نے وہ رنگ پہن لی اور اپنے سامنے پڑا فروٹ کھایا اور اس کے مزے میں کھو گئی یہی پر اس مووی کا اینڈ ہوتا ہے پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکراب ضرور کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا مت بھولیں موسیقی